ڈاکٹر انیت اللہ فیضی صاحب جناب تشریف لائیں جناب صدر مہمان خصوصی معزز و محترم خواتین و حضرات السلام علیکم میں مقالہ نہیں پڑھوں گا اور اس کا خلاصہ چند الفاظ میں آپ کی خطبت میں پیش کروں گا اور وقت ختم ہونے کی چٹی آنے سے پہلے روسترام چھوڑ دوں گا جیسا کہ آپ کے علم میں ہے گندارہ ہنکو بورٹ پشاور کے زیر احتمام گزشتہ سات سالوں سے جو کانفرنسیں منعقد ہوتی آ رہی ہیں ان تمام کانفرنسوں میں قراردادوں کے ذریعے یہ مطالبہ بار بار دہرایا گیا تھا کہ صوبہ کے اندر جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں بطور مادری زبان ان کو ترقی کے یقسام مواقع دیے جائیں صوبہی حکومت جو وسائل ثقافت عدب اور زبانوں کے لئے خرج کرتی ہے اس میں تمام زبانوں کا حصہ ہونا چاہیے اور صوبہ کے اندر تمام مادری زبانوں کو نصاب کا حصہ ہونا چاہیے بچوں کو یہ حق اور یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی مادری زبان میں بھی تعلیم حاصل کر سکیں یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم اور ان کا احسان ہے کہ صوبہ صوبہ کے اندر موجودہ حکومت نے گندرہ ہنکو بورٹ کا وہ دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا اس وقت تین اداروں میں اس حوالے سے کام ہو رہا ہے اگلے دو سالوں کے اندر یہ کام منظر عام پر آئے گا اس سلسلے میں سب سے پہلے صوبہی حکومت نے ثقافتوں کا ڈائریکٹریٹ قائم کیا ثقافت کا کوئی ڈائریکٹریٹ صوبے میں نہیں تھا یہ صوبہی حکومت کا بہت بڑا اور سب سے پہلا قدم تھا ثقافت کے ڈائریکٹریٹ کے اندر جو کام شروع ہوا اس میں مادری زبانوں کو نصاب تعلیم میں شامل کرنے کے لئے سمیری تیار ہوئی ریجنل لینگوڈجز پروموشن اتھارٹی علاقائی زبانوں کے فروق کے لئے ایک بڑے ادارے کا قیام عمل میں لانے کے لئے سمیری تیار ہوئی صوبائی کابینہ نے منظوری دی صوبائی اسمبلی سے ایکٹ کی صورت میں قانون پاس ہوا اب تین ادارے اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں ایک ادارہ جو ہے وہ مقامہ ثقافت ہے اس کا ڈائریکٹر مقرر ہوا ہے اس کے پاس مختصر عملہ ہے پی سی ون تیار ہے اور اگلے بجٹ میں اس کو عملہ مل جائے گا مقامہ ثقافت کے ڈائریکٹریٹ کے اندر ریجنل لینگوڈجز پروموشن اتھارٹی قائم ہو چکی ہے اس کی جو قانونی چیزیں تھیں وہ سب مقامل ہو چکی ہیں اس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے اتھارٹی کہ آٹھ عراقین میں چار سرکاری عراقین ہیں اور چار غیر سرکاری عراقین ہیں جو حکومت کے نامزد کردہ ہیں اور یہاں پہ شین شوکت صاحب تشریف فرما ہے انہوں نے اپنا مقالہ پیش کیا ہے شین شوکت صاحب اس اتھارٹی کے غیر سرکارے ممبر ہیں اس آجز کا نام بھی کسی نے ڈال دیا ہے یہ آجز بھی اس کا غیر سرکارے ممبر ہے محمد پرویش شاہین صاحب اس کے غیر سرکارے ممبر ہیں اور ہمارے دوست ڈاکٹر زبیر حضرت صاحب اس کے غیر سرکارے ممبر ہیں ان غیر سرکارے ممبروں کا نام نوٹیفائی ہونے کے بعد اتھارٹی کا جو ڈانچہ ہے سٹرکچر مکمل ہو گیا ہے دو میٹنگ ہو چکی ہیں اب صبحی حکومت اتھارٹی کو جگہ دینے کے لیے مستقل بیلڈنگ کے لیے پی سی ون کی تیاری پر کام ہو چکا ہے عارضی بیلڈنگ کے لیے ریکوزیشن دی گئی ہے اور اس کے لیے عملہ کے تقرر کے لیے وہ سمیری بھیجی گئی ہے وہ انشاءاللہ وہ سرکاری طریقہ کار کے مطابق مختصر عرصے میں اتھارٹی اپنا کام شروع کرے گی ہم جو اس کے غیر سرکاری ممبران ہیں ہم روٹیشن پر تین سال کے لیے ہیں تین سال بعد ہمارے جگہ اور لوگ آئیں گے ہمارا عہدہ اعزازی ہے اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے اور ہم لوگ کسی ایک زبان کی نمائندگی نہیں کرتے میں خوار کی نمائندگی نہیں کرتا شین شوکت صاحب ہنکو کی نمائندگی نہیں کرتے پروے شاہین صاحب پشتو کی نمائندگی نہیں کرتے اور زبیر حضرت صاحب پشتو کی نمائندگی نہیں کرتے ہم صوبے کی تمام زبانوں کی نمائندگی کرتے ہیں ہمارا انتخاب کسی ایک زبان کی وجہ سے نہیں ہوا صوبے سے ہوا ہے ہماری جگہ دو تین سال بعد اور میں برا آئیں گے وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والے ہوں گے وہ اپنے زبان کے نمائندے نہیں ہوں گے وہ پورے صوبے کی تمام زبانوں کے نمائندے ہوں گے یہ بہت بنیادی بات ہے دوسرا ادارہ جو کام کر رہا ہے وہ خیبر پختنخواہ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے یہ سکولوں میں پڑھانے کے لئے ٹیکسٹ بک بنانے پر کام کر رہا ہے تسرا ادارہ جو کام کر رہا ہے وہ صوبہ خیبر پختنخواہ کا ڈائریکٹ ٹریٹ آف کرکولم اینڈ ٹیچر ایجوکیشن ڈی سی ٹی ای اس کا ہیڈ کوارٹر ایپٹ آباد میں ہے یہ ادارہ کام کرتا ہے اور یہ تینوں ادارے مل کر اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ پرائیمل بنائے جا رہے ہیں تو ابتدائی طور پر پانچ زبانوں کا انتخاب ہوا ہے پچتو ہنکو سرائی کی کوئستانی اور کھوار اگلے فیز میں دوسری پانچ زبانیں شامل ہوں گی اور اگلے فیز میں پھر کچھ زبانیں اس میں شامل ہوں گی اور یہ مرحلوار یہ سلسلہ آگے بڑھے گا یہ اس کا کھوار کا پرائیمر تیار ہو چکا ہے دسمبر میں شائع ہو جائے گا اور فروری میں مارچ میں جب نئی کلاسیں آئیں گی وہ پڑھایا جائے گا اس کے لئے ٹیچرز ٹریننگ وغیرہ کے مراحل تب تک مکمل ہو جائیں گے پشتوں کا قائدہ چونکہ پشتوں پہلے سے نصاب تعلیم میں ہے پہلے سے بدور مضمون پر آیا جاتا ہے لہذا اس کا اس کے قائدے کو ریوائز کر کے دوبراہ شائع کیا جا رہا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہنکو کوئستانی اور سرائیکی میں پرائیمرز کے تیاری کے لئے میٹنگیں ہو رہی ہیں میں افیشلی ان میٹنگوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں لیکن انیفیشلی جو کچھ میں نے سنا ہے وہ ہمارے خوار کے سلسلے میں بھی وہ بات تھی وہ یہ ہے کہ رائٹرز کے آپس میں اختلافات ہیں اگر میٹنگ میں ٹیچر کو بلایا جاتا ہے تو ایک شاعر خط لگتا ہے کہ اس کو کیوں بلایا گیا ایک عدیب کو بلایا جاتا ہے دوسرا عدیب شکایت کرتا ہے کہ مجھے میری جگہ اس کو کیوں بلایا گیا ان اختلافات کی وجہ سے اب میٹنگ تین سو چار سو لوگوں کی نہیں ہو سکتی اس میں کوئی سولیڈ پروپوزل منظور نہیں ہو سکتا میٹنگ زیادہ سے زیادہ پین تیس تیس بندوں کی ہوتی ہے اور اچھی میٹنگ سات چھ آٹ بندوں کی ہوتی ہے اس سے بھی اچھی میٹنگ تین یا دو بندوں کی ہوتی ہے تو میٹنگ میں ایسے لوگ بلائے جاتے ہیں کسی میٹنگ میں کچھ لوگ آتے ہیں کسی میں کچھ آتے ہیں تو اگر زبانوں کے بولنے والے شاعر عدیب اور اساتذہ کرام اپنے باہمی اختلافات کو پیچھے چھوڑ کر زبان کے فروغ کو سامنے رکھیں کہ میٹنگ میں فلان آیا کوئی بات نہیں اگلے میٹنگ میں جاؤں گا اگر میں نبی گیا کوئی بات نہیں اگر عصار اور قربانی سے کام لے کر اپنی زبان کی ماں بولی کی محبت میں اگر کام کریں اور کام میں رکاوط نہ ڈالیں آپس کے اختلافات کی وجہ سے کام میں رکاوط نہ ڈالیں تو اگلے سال کے چھئی مہینوں میں تین زبانوں کے قائدے بن جائیں گے چھپ جائیں گے اور سکولوں میں ان کی پڑائی شروع ہو جائے گی اس کے بعد اگلی جماعتوں کے لئے کام شروع ہوگا اس کے لئے بھی ماں بولی کے بولنے والوں کو اتفاق سے عیسار سے قربانی سے کام لے کر اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کو پیچھے رکھ کر مقصد کو سامنے رکھ کر آگے بڑا جائے تو انشاءاللہ آنے والا وقت ایسا ہوگا جس میں کوئی بھی آنے والی حکومت اس قانون کو ختم نہیں کر سکے گی ان ریائتوں کو واپس نہیں لے سکے گی اور اس کو رول بیک یا وائنڈ اپ نہیں کر سکے گی انشاءاللہ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا ایک بار پھر شکریہ دا کرتا ہوں تینک یو برمال